حسنی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ بارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ میں اللہ اعلان کر رہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جانوں کا سودہ کر لیے اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو بھی خرید لیے اللہ نے ان کی جیدادوں کو خرید لیے اللہ نے ان کے بچوں کو خرید لیے ظاہراً یہ مالک ہیں حقیقت میں یہ سارا سودہ اللہ سے ہو چکے بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ان کی جانیں اور ان کا مال اللہ کا ہو گیا اور اس کے بدلے اللہ کی جنت ان کی ہو گئی ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے میں یہ لڑتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اور یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ اتنے جان باز اور جان سار ہیں کہ میدانوں میں کود جاتے ہیں واپس نہیں آتے اور صحابہ اکرام کو ایمان کی یہ جرتِ رندانہ اللہ کے رسول نے سکھائیے کہ جب تک اس قدر دلیر اور جری نہیں ہوگے قوموں سے اپنا حق کبھی تم لے نہیں سکتے تم یہ سمجھو صرف مذاکرات کے ذریعے پلیٹوں میں رکھ کر تمہارا حق کافر تمہیں دیں گے ایسے کبھی نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا مسلمان جب قوم تھے اور دنیا میں یوں کھڑے ہوئے دنیا کی سپر پابروں کا گرا دیا اور جب مسلمان بزدل ہوا یا منافق ہوا یہ وظیفے پڑھ رہے تقریریں کر رہے یہ خطوط لکھ رہے یہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں یوٹیوب پہ بیان دے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ نہیں ڈرتے ان کو پتہ ہے اس کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے یہ صرف ان کی دھمکیاں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہیں اور مسلمان اس دور کو جو تھے ان کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینٹ چکا ہوں کہ امیر وقت اور وقت یہ پیغمبر نے ایک آواز دی اور چودہ سو بندہ یوں کھڑا ہو گیا اور قریش مکہ پہ اللہ نے روپ ڈال دیا اب وہ بھاگ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں تو آج آپ کے سامنے اسی سال سے اوپر ہو گیا کشمیر آپ نہیں لے سکے آپ لے کر دکھائیں صرف کرردادوں سے کشمیر کے کمیٹیاں بنائیں آپ کشمیر نہیں لے سکیں گے اور ان کو پتہ ہے ان میں جان ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ریلی ہے جلوس ہے ہڑتال ہے یہ کر دیں گے ہونا تو ہے کچھ نہیں اور وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا تو آج ہم کہاں ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے اندر مالوں کی محبت ہے ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے اس وجہ سے ہم مرنا نہیں چاہتے اور جب بحیثیت قوم ہم مرنا چاہیں گے پھر آپ دیکھیں گے موت بھی ہم سے جان چھوڑائی گے حضرت علی المرتجاب جب میدان خیبر میں مرحب کے سامنے آئے اس نے کہا تھا چھوٹے سے بچے ہو ہٹ جاؤ مر جاؤ گے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ باتیں کسی اور کو سنانا اس نے کہا میں مرحب ہوں مجھے جانتے ہو مجھے پہچانو میں کون ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں اگر مجھے نہیں جانتا تو مجھے جان لے میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے کیا رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے تم کون ہوتے ہیں مجھے ڈرانے والے اور جس طرح جنگل کا شیر جب آتا ہے تو ایک حیبتناک منظر ہوتا ہے تو بس مجھے یوں ہی سمجھ لینا کہ جب میدان میں اتراؤں تو تباہی مچا دوں گا میں تیری اس کی باتوں سے حضرت علی نہیں ڈرے اور پہلے واری میں ایک ہی حملے سے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یہ بتایا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہماری یہ جان خریدنے والا کون ہے کیا ڈراؤ گے آپ ہمیں حضرت علی کو چالیس ہجری میں کوفہ میں مسجد کے گیٹ کے پاس جب حملہ ہوا اور خون کا فوارہ نکلا اور آپ گرے زمین پر تو آپ نے اپنی زبان سے جو آخری جملہ اس وقت بلند آواز سے بولا وہ کیا ہے فُس تو بھی رب بالکعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا اب لوگ حیران ہیں کفار کہ جان نکر رہی ہے زمین پر کٹ گئے خون کا چشمہ جا رہی ہے فوارے نکر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں کامیاب یہ کمیابی کونسی ہے یہی وہ کمیابی ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی اور بتائی ہے موسیقی